دہلی مسلم کش فسادات پر بنائے گئے تحقیقاتی کمیشن نے تہل کا خیز انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام ایک سوچی سمجھی سازش تھی مسلمانوں پر حملوں کے لیے دو ہزار سے زائد دہشت گرد باہر سے لائے گئے اور صرف مسلمانوں کی دکانوں کو ہی لوٹا گیا اور جلایا گیا تحقیقاتی کمیشن نے دہلی میں ہونے والے ہنگاموں کا پول کھول دیا ہے کمیشن کے مطابق دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام سوچی سمجھی سازش تھی دہلی میں مسلمانوں پر حملوں کے لیے دو ہزار سے زائد انتہا پسندوں کو باہر سے لائے گیا جنہیں شیم وحار کے دو سکولوں میں ٹھہرایا گیا انتہا پسند جاتے ہوئے دونوں سکولوں کو آگ لگا گئے اور قریب گھروں اور دکانوں پر پیٹرل مم بھی پھینگے تحقیقاتی کمیشن نے کہا ہے کہ صرف مسلمانوں کی دکانوں کو لوٹا اور جلایا گیا ایک سو بائیس مکان، تین سو بائیس دکانیں اور تین سو گاریوں کو آگ میں پھونک دیا گیا جبکہ چار مسجد شہید، پانچ گودام، تین فیکٹریاں اور دو سکول جلا دیا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فسادات کے دلان ہندووں کی دکانیں محفوظ نہیں دوسری جانب نئی دہلی فسادات میں موڈی کی لگائی آگ تاحال بجھ نہ سکی اور امواد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مسلم کچھ فسادات میں مرنے والوں کی تعداد پچاس ہو گئی ہے جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں